بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید اس میں ہم آپ کے سامنے پہلے سے لکھا رہا ہے اس کا کیا مطلب ہو یعنی چوبی چیز ہم لینا چاہ رہے ہیں وہ ہماری خواہش ہے یہ ہے خواہش خواہش ہے یا ضرورت ہے اردو میسکم کہہ سکتے ہیں ضرورت ہے یعنی ہمیں وہ چیز چاہیے ہمارا اس کے باہر گزارا نہیں ضرورت ہے یا ہم یا پھر ہماری خواہش ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں مل جائے لیکن اس کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں ہمارا گزارا چل سکتا ہے یا اس کے علاوہ کسی اور چیز سے چل سکتے ہیں مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں اس میں اگزیمپل ہماری کیا ہے کھانا کھانے میں ہمیں ضرورت ہے تو ہم کچھ بھی کھا سکتے ہیں روٹی کھا سکتے ہیں مثال کے طور پر چاول کھا سکتے ہیں لیکن ہم چاہتے کہیں کہ ہم کھائیں برگر ہمیں تو برگر ہی کھانا ہے بھوک تو ہماری اس سے بھی مٹ جائے گی لیکن لیکن ہمیں کیا کریں ہماری تو خواہش ہے ہم تو چاہتے ہیں ہماری وش یہ ہے کہ ہم یہ ہے کالم وش والا خواہش والا یہ ہے ضرورت والا نیڈ یہاں سے زیادہ دور پڑھا اس کو خود ہی سمجھ لیں کہ یہ ہے ضرورت والا ضرورت کو ادھر کرتے تھے تیچون چالو بھئی پانی پینا ہو تو ہم پانی سے بھی پیاس بجھا سکتے ہیں لیکن 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 ہمیں تو چاہیے اور نہیں جوس نہیں کون سا جوس مہنگو جوس ہمیں کوئی بھی جوس چاہیے کوئی بھی جوس چاہیے ہمیں چاہیے کالڈ رنک یا چاہیے شربت چلو اردو میں بھی ایک لکھتے دیں شربت تو کیا ہوا یہ ہے ہماری ہو گئی خواہش یعنی ہماری وش ہو گئی اور یہ ہے ہماری ضرورت ضروری نہیں کہ اپنی ہر خواہش کو ہر وش کو دبا دیں لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ ہمیشہ اسی کے سامنے چلیں اسی کو ساتھ لے کے چلیں ہمیں تو بیلنس رکھنا ہے نا یعنی اس کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں یہ نہ ہو کہ ہم اس میں اتنا پڑھ دیں کہ ہماری یہی رہ جائے مثال کے طور پر ہمیں سواری چاہیے کوئی بھی کھانا تھا یہاں پہ لکھتے ہیں پینا یہاں ہماری سواری ہمیں گاڑی چاہیے یا ہمیں بائک چاہیے ٹھیک ہے گاڑی یا بائک ٹھیک ہے لیکن ہمیں چاہیے کونسی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بڑی گاڑی کی ملے یہ دوٹس کا فیصار میرے ہاتھ سے ہی لگ گئے نبی میں مٹا نہیں سکتی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ون ون بٹن پریس والا پو نبی میں مٹا نہیں سکتی لیکن ہمیں کہ چاہیے ہمیں تو چاہیے چاہیے بڑی گاڑی لگیری گاڑی اس میں اس میں بہت اچھا ایسی ہو اس میں بہت اچھے ویلز ہو اس کا کلر بہت اچھا ہو بہت نئے برینڈ کی ہو کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے جو ہمیں چاہیے ہو لیکن کام مارا اس سے چل سکتا لیکن ہمیں یہی چاہیے بچوں کے لئے خاص کر رہے ایک پوائنٹ جو مس کرنے والی تھی ابھی مجھے یاد آگیا پینسل ریزر خاص کر خاص کر یہاں ریزر کو تمہیں ہیدھر ہی لکھتا ہوگی کیوں ابھی بتاتی ہوں کیوں ریزر تو عمومن چاہیے ہوتا ہے ہمیں ایک اور ہمیں لینے ہوتے اتنے سارے کتنے سارے اتنے سارے بہت سارے اور جو میں بہت سارے لینے ہوتا ہے تو ہمارا بنتا گیا ایک ریزر یوز کرتے ہیں باقی بڑے بڑے خراب ہو جاتے ہیں یہاں ہم گم کر دیتے ہیں برائے مہربانی بچی اپنی عادت بنا لیں اس چیز کو کون سی عادت بنائے کہ ہمیں اپنی ہر چیز کو پورا استعمال کریں صرف ہم چاہتے ہی ہیں کہ ہمارے پاس چیزوں کا امبار لگ جائے گا سٹیشنری لیچ دیتے ہیں لکھ دوں نا سٹیشنری چیار ہو بھئی سٹیشنری بھی لکھتی ہے میں نے اس عادت کو اس عادت کو سب سے پہلے بنا لیں اپنے خریدنے کے بعد بھی لیکن اس سے پہلے خریدنے سے پہلے سوچا کریں کہ یہ جو ہم چیز لینے جا رہے ہیں یہ میں چاہیے بھی ہے کہ نہیں یہ نہ ہو کہ ہم اپنی خواہش کو وشک پورا کرتے کرتے اس والے کولم کو پورا کرتے کرتے اس سے ہی محروم رہے ہیں گاڑی تو ہم نے بہت بڑی لے لی لیکن ہوا گیا اس کا ایکسپینسی اتنا ہے اب ہم اپنا گھر خریدنے کے لیے جو ہم پیسے جھما کر رہے تھے یا ہم ایمائی وغیرہ دے رہے تھے اب تو ہم اس کو فارڈی نہیں کر سکتے تو کیا بنا ہم نے گاڑی لے لی لیکن ایک بیسک نیڈ ہے ہماری رہنے کی اس سے ہی محروم رہ گیا اب ہمارے لیے کراہ دینا بھی مشکل ہے ٹھیک ہے اور بچوں کے لیے خاص کر بڑوں کے لیے بھی سٹیشن ہی بہت ضائع کرتے ہیں بہت ساری لیے اور اتنی لے ہیں اگر لیے ہیں تو اس کو احتیاط سے استعمال کریں لونگ رنگ میں یوز کر سکتے ہیں لیکن صرف اسے گم کرنا توڑنا اور بس تھوڑی سی پینسل ہے تھوڑی سی چھوٹی اتنی ہے اتنی سی لیت تو چلو جی اب تو نئی پینسل لینی ہے یہ تو میرے لکھا ہی نہیں جاتا ریزر ہے تو ہم نے لینا ہے ریزر تو میں نے خاص کرتی در اس لیے لکھا ہے نئی نئی شیپس کی آتے ہیں نئی نئی طرح کی آتے ہیں بچوں کو اٹریکٹیو لگتے ہیں وہ لیے جاتے ہیں لیکن لیے جانے کے بعد کیا ہوتا ہے وہ اکثر ہی پڑے رہتے ہیں ان کو یوز ہی نہیں کرتے بچے یا ایک آج یوز کیا نیا ہے پرانا شوڑ دیا ریزر ایک ایسی چیز ہے کہ جو بعد میں ہار ہو جاتی ہے وہ لونگ رنگ میں پڑی بھی بعد میں کام بھی نہیں آتی پینسیل ہے آپ پھر بھی یوز کر سکتے ہیں ریزر تو بالکل ہی ہاں ان بچوں گل ہی جو گم کر دیتے ہیں تھوڑے چھوٹے بچے ہم کے لیے خیر ہے چلو لیکن تھوڑی تھوڑی عادت ابھی سے ڈالیں نیٹ اور وش کے فرق کو سمجھیں اور اور اپنی ایک اور اچھی عادت اپنے اندر ایڈ کریں تھوڑی سی اپنے اندر یہ عادت ڈالیں کہ جو بھی چیز لینے والے ہیں اس سے پہلے ایک سوچ لیں کہ اس کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں اس کے بغیر گزارہ چل سکتا ہے اور اگر چل سکتا ہے تو اس کا الٹرنیٹیو اور کیا ہو سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ صرف سستہ ہی ملے یہ بھی ہو سکتا ہے ہمیں بہتر کچھ مل جائے اور کپڑے کپڑے تو اتنے جب جانا ہے وہ تو لینے ہی لینے اور کئیوں کی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی اور ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ کے لئے اگر کوئی چیز بہت زیادہ ہے تو پلیز دوسروں کو دینے کی بھی دل میں تھوڑی سی کچھ جائش پیدا کریں اللہ تعالیٰ دینے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں امید ہے آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی کونسیپٹ بھی تھوڑا سا سمجھ میں آیا ہوگا بچوں کو بھی بڑوں کو بھی اور اگر آئی ہے ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کریں چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تھینکیو اللہ حافظ